قریب بددو ہے امیریکہ جنازہ نکل گیا ہے غربت اروج پر آ گئی گھر میں بیوی ہے وہ بھی حاملہ آئی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو وہاں روپے کی اشک جرورت پڑتی ہے اب روپیہ نہیں ہے گھر میں ایک کانے کے لیے روٹی نہیں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے بددو بڑا پریشان ہے یہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے گھر میں روپیہ ایک ہی نہیں ہے ہمسائے جو سلام کرنا گوارہ نہیں کرتے وہ ہماری امداد کیا کریں گے اس بددو کی ذہن میں ایک ترقیب آئی گیا بیوی کے پاس کہنا لگا بھلا ہو بھی گھر میں افاقہ ہی افاقہ ہے غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے کیوں نہ یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس کس کے پاس جلتے ہیں عمر فاروق کے پاس جلتے ہیں عمر فاروق کو جا کر میں عرض کروں گا عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں خدا کے لیے میری مدد کر کبلہ صبح و صبح یہ غریب میاں غریب بیوی غریب بددو غریب بیوی صبح و صبح گھر سے نکلے کہاں جا رہے ہیں مدینہ کی طرف جا رہے ہیں کس کو ملنے امیر المومن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کیا کرانے یہ مسئلہ حل کرانے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے گھر میں ایک روپیہ نہیں ہے خدا کے لیے ہماری مدد کریں یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے صبح و صبح غریب میاں غریب بیوی گھر سے نکلے کہاں جا رہے ہیں عمر فاروق کو ملنے جا رہے ہیں چلتے 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 پورا دن یہ سفر کرتے رہے ہیں مدینہ کی حدود کے اندر انہوں نے قدم رکھا شام ہو گئی اندھیرہ چھا گیا جب اندھیرہ ہوا رات ہو گئی تو اس بددو نے کہا اپنی بیوی کو بھلا ہو بھی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے پورا دن ہم سفر کرتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا رات کا جو سفر ہے ہمارے لئے اچھا نہیں ہے کیوں نہ ہم آج کی رات یہیں خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں آج کی رات یہیں گزارتے ہیں صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں اب اس بددو نے کیا کیا رات گزارنے کے لئے اس نے مدینہ کی حدود کے اندر خیمہ لگا لی خیمے کے اندر اپنی حاملہ بیوی کو بٹھا دیا خود بہر آگ جلا کے بیٹھ گئے اب صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ابھی صبح ہونے والی ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس جا کر عمر کو کہوں گا عمرے میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں خدا کے لئے میری مدد کر اللہ بیوی خیمے کے اندر بیٹھی بیٹھی چیخنے لگ گئی کیونکہ بچے کی پیداش کا وقت قریب تھا رونے لگ گئی تڑپنے لگ گئی غریب بددو باہر بیٹھا بیوی کو حوصلے دے رہا تھا بھلا ہوئی چپ کر ابھی صبح ہونے والی صبح ہوتے ہوئے ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے بھلا ہوئی چپ کر ادھر یہ مدینے کی حدود کے اندر بیٹھے یہ مسافر صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے میکربان جو ادھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتہ بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گئے ادھر مدینے کی آخری حدود میں یہ غریب مسافر صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھلا اسی رات امیر المومن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران گشت آپ کی نظر اچانک اس خیمے تک گئی جہاں آنکھ جل رہی ہے آپ نے دیکھا کوئی مسافر ہے اس نے آنکھ جلائی ہوئی ہے رات کا دوسرا پہر ہے کون آیا ہے آپ نے اپنے غلام کو بھیجا میاں جا کے پتہ کر کون ہے غلام گیا بدیو کے پاس کون ہے تو اس نے کہا تفے ہو پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے یہ غلام واپس آیا کہتا ہے حضرت مجھے لگتا ہے بندہ بڑا دکھوں کا مارا ہے بندہ بڑا ہی دردوں کا مارا ہے مجھے لگتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہ کوئی دکھوں کا مارا مدینے کی حدود کے اندر آیا ہے کوئی غموں کا مارا مدینے کی حدود کے اندر آیا ہے یہ سن کر سیدنا عمر فاروق خود چل کر اس خیمے تک گئے اٹھے خود چل کر اس غریب بدیو کے پاس گئے کہا میان تو کون ہے کہاں سے ہے اس نے کہا نا پوچھ میان مجھے لوگ غریبوں کے نام سے پکارتے ہیں میں غریب سا بندہ ہوں کہ تا میری بیوی حاملہ ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے گھر میں روپیہ ایک ہی نہیں کیوں نہ میں جاتا ہوں سیدنا عمر فاروق کے پاس جا کر عمر کو صرف اتنا ہی کہوں گا عمر میں تیرے نبی کا غریب سا امتی ہوں خدا کے لئے میری مدد کر میں عمر فاروق کو ملنے جا رہا تھا میاں بس راستے میں شام ہو گئی میں نے کہا آج کی رات یہیں گزار لیتا ہوں صبح ہوتے ہوئے میرے امیر المومنین کے پاس چلے جاؤں کوئی بات نہیں ابھی صبح ہونے والی صبح ہوتے ہوئے میں سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جاؤں گا جا کر ان کو اپنے درد سنوں گا اپنے حال سے آگاہ کروں گا اب سامنے کون کھڑا ہے سیدنا عمر فاروق خود کھڑے ہیں اب یہ کس کو ملنے گیا تھا سیدنا عمر فاروق کو ملنے جا رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تو عمر کو ملنے جا رہا ہے کہا میں عمر کو ملنے جا رہا ہوں میرے اچھا یہ جو خیمے کے اندر عورت رو رہی ہے کون ہے کہا میری بیوی ہے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیچاری درد سے رو رہی ہے درد سے چیخ رہی ہے کوئی بات نہیں ابھی صبح ہونے والی میاں آپ یہاں سے جائیں صبح ہوتے ہوں ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا جاؤں گا اور جا کر اپنے درد سناؤں گا اپنے دکھڑے سناؤں گا اپنے حال سے آگاہ کروں گا آئے میرے کریم نبی کے قدموں پر بیٹھنے والا عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ اس کی بیوی درد میں مبتلا ہے اس غریب بددو کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے تو سیدنا عمر فاروق الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں گئے رات کا دوسرا پہر ہے اپنی سوچائے محترمہ کو اٹھایا فرمان لگے بھلا ہو بھی اگر تجھے نیکے مل رہی ہوں تو کیا خیالیں تُو لے گی اس نے کہا حضرت کیوں نہیں لوں گی آپ نے فرمایا پھر اٹھ میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں زوجہ محترمہ فوراں اٹھی زوجہ محترمہ نے ضرورت کا سامان اٹھایا ساتھ میں کہا حضرت پھر آپ لکنیاں اٹھائیں چلتے ہیں غریب بددو کی بیوی کی مدد کرتے ہیں ذکر مستویٰ کی محفل میں آنے والوں یہ کوئی علاقے کا نمبردار لکنیاں اٹھا کے نہیں جا رہا وہ بھی ایک غریب کی مدد کے لئے یہ کوئی علاقے کا چودری نمبردار امینے ام پی اے لکنیاں اٹھا کے نہیں جا رہا وہ بھی ایک غریب کی مدد کے لئے نامی ہے نا یہ وہ شخصیت ایک غریب کی مدد کے لئے کندھے پہ لکنیاں اٹھا کے جا رہی ہیں تو چوبیس لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے جس کے قوانین آج بھی کبلت توجہ یہ دونوں زوجہ محترمہ سیدنا عمر فاروق اس خیمے تک گئے زوجہ محترمہ سیدھی خیمے کے اندر گئی آپ نے جاتے ہوئے اپنا کام شروع کر دی کون سے کام دائیوں والا کام دائیوں والا کام جاتے ہوئے شروع کر دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو بہر بدو بیٹھا تھا اس نے آگ جلائیو تھی آپ بدو کے آگے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے اس نے دیکھا اس نے سوچا کہ یہ علاقے کا غلام ہے یہ یہاں کا نوکر ہے اس بدو نے کیا کیا حکم چلانے شروع کر دی آڑھے چلانے جائے پانی لے کے آئے جائے لکڑی لے کے آئے سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے پانی لے کے آئے جلدی جائے لکڑیاں لے کے آئے سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آئے جلدی کر وہ یہ آگ چلا سیدنا عمر فاروق اپنی داڑی مبارک لپیٹ کر بھونکا ڈالتے آگ چلاتے وہ بدتو حکم پہ حکم چلاتا رہا اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا پتہ نہیں تیری بیوی کو یہ دائیوں والا کام آتا بھی ہے یا نہیں اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا کل عمر کے پاس میں تم سے اس کا حساب لوں گا ہائے وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کونے ہائے میں قربان جاؤں عمر تیرے نام پر میں قربان جاؤں عمر تیرے مقام پر میں قربان جاؤں عمر تیری آجزی پر میں قربان جاؤں عمر تیری آجزانہ خدمات پر ادھر بدتو حکم پہ حکم چلا رہا تھا اور یہ کر دے وہ کر دے ادھر سے ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی کون سی آواز آئی ایک دلچیر دینے والی آواز آئی جگڑا پھار دینے والی آواز آئی کلیجہ چیر دینے والی آواز آئی ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین امیر المومنین کا نام سن کر بدتو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی بدتو نے ایسے ہی اپنے سر اٹھایا خون کیا سپہہ کر کے لگا حضرت کیا آپ ہی امیر المومنین حضرت کیا آپ ہی امر ہیں حضرت مجھے بتائیں تو صحیح آپ وہی امر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے آپ وہی امر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ امر ہی ہوتا اللہ حکمر سیدھا قدموں پہ گیا غریب بدتو مسکین بدتو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی قدم بھی چوم رہا تھا ہاتھ جوڑ کے عرضی بکر رہا تھا حضرت مجھے معاف کر دیں یہ بدبخت آنکھیں نہیں جانتی تھی کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے قبلہ یہ نادان نہیں جانتا تھا یہ کمبخت نہیں جانتا تھا اس کی آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے حضرت مجھے معاف کر دیں حضرت مجھے معاف کر دیں آئے تو سیدنا عمر فاروق نے اس غریب بدتو کا سر اپنے پاؤں سے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا سینے سے لگا کر آپ رو کر فرمانے لگے اوہ بدتو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے یہ مدینہ المنورہ ہے یہ میرے آقا کا شہر ہے یہاں امیروں کے نیاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں ہائے ہائے